اسلام علیکم ڈیر فرنڈز ویلکم بیک آٹوکائٹ 2013 جو کہ آپ سٹیپ پہ سٹیپ اردو زبان میں سیکھ رہے ہیں سٹوڈنٹس آج کا لیکچر سکیل چیپٹر ہم پڑھیں گے سکیل کیا چیز ہے سکیل کی کیا ویلیو ہے سکیل کی کتنی ٹائپس ہیں انہوں نے کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے چلی آئیے شروع کرتے ہیں یہاں میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلو سکیل کیا چیز ہے سکیل جو ہوتی ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے سکیل کمانڈ ڈرائنگ کو چھوٹا یا بڑا کر کے پرنٹ کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے مطلب کہ اگر ڈرائنگ بہت بڑی ہے اس کو چھوٹا کر کے سکیل کی مدد سے تب اس کو پرنٹ کے مطابق لا کر پھر پرنٹ کیا جاتا ہے یہاں اگر ڈرائنگ بہت چھوٹی ہے تو اسے تھوڑا سا بڑا کر کے پھر اس کا پرنٹ نکالا جاتا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں یہ کچھ اگزیمپلز ہیں اس کو ریشو ہیں ریڈیو سائز کیلز ہے آگے ہم پہلے اس کی ٹائپس پڑھ لیتے ہیں پہلے نمبر پر ہے فل سائز سکیل فل سائز سکیل دوسرے نمبر پر ہے ان لارجڈ سکیل تیسرے نمبر پر ہے ریڈیو سائز سکیل فل سائز سکیل جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یہ ابجیکٹ ہے اور یہ ابجیکٹ دونوں برابر ہیں اس سائز میں ڈرائنگ کا سائز اور ورک پیس کا سائز دونوں برابر ہوتے ہیں جس طرح آپ اس سکیل کو ون بائی ون مطلب ون ریشو ون کے نام سے ظاہر کرتے ہیں یہ ہوتا ہے فل سائز سکیل جو میکسیمم یہی استعمال ہوتا ہے کیونکہ جو پارٹ چھوٹے درمینے سائز کے ہوتے ہیں وہاں پر یہ سکیل استعمال کیا جاتا ہے مطلب کہ ڈرائنگ کا سائز اور اصل ورک پیس کا سائز دونوں برابر ہوتے ہیں وہاں پر سکیل یہ استعمال ہوتا ہے ون ون کا ٹھیک ہے آگے ہے ریڈیو سائز سکیل ریڈیو سائز سکیل میں اس میں ڈرائنگ کا سائز ورک پیس کے سائز سے کم ہوتا ہے مطلب کہ یہ ڈرائنگ ہے یہ اصل ورک پیس ہے مطلب کہ ڈرائنگ کا سائز اصل ورک پیس کے سائز سے کم ہوتا ہے فار اگزیمپل ڈرائنگ کا سائز ہے ون یہاں پر سکیل ون ہے ڈرائنگ کا سائز ٹو ہے ڈرائنگ کا سائز ہو گیا ون ٹو ہے ورک پیس کا سائز ڈرائنگ کا سائز اور ورک پیس کے سائز میں کمی بیشی ہوتی ہے اس میں مطلب کہ ریڈیوز سائز میں ڈرائنگ کا سائز ورک پیس کے سائز سے کم ہوتا ہے مطلب کہ ڈرائنگ کا سائز جو ہوگا وہ چھوٹا ہوگا ٹھیک ہے ورک پیس کا سائز بڑا ہوگا جسے ون ریشو ٹو کے نام سے زائد کیا جائے گا آگے چلتے ہیں ان لارجڈ سائز سکیل جو ہے پچھلی سکیل ریڈیوز سائز سکیل کے بلکل آپوزیٹ ہے ان لارج جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے ان لارج سکیل کے میں ڈرائنگ کا سائز اصل ورک پیس سے زیادہ ہوتا ہے مطلب کہ ڈرائنگ کا سائز جو ہوتا ہے اصل ورک پیس سے زیادہ ہوتا ہے اسے اس طرح سے زائد کیا جائے گا ٹو ریشو ون کے نام سے یہ ہے ہمارے تین سکیل ان لارج سائز سکیل ریڈیوز سائز سکیل اور فول سکیل میں آپ کو پھر ریپیٹ کرتا ہوں فول سائز سکیل میں درائنگل کا سائز اور ورکپیس کا سائز برابر ہوتا ہے اس adam dogsAHres 1998 درائنگل کا سائز ورکپیس کے سائز سے کم ہوتا ہے درائنگل چھوٹی ہوتا ہے ورکپیس کا سائز بڑا ہوتا ہے ورکپیس سے زیادہ ہوتا ہے اس طرح سے زیادہ ہوتا ہے اور اس طرح کیا جاتا ہے آگے اس کی کوشنا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ کیا جیز ہے یہ ہے یہ جو جسے زیادہ تاستعمال ہوتی ہیں وہ یہ ہیں جیسے ریو سائز سکیل کے اندر ڈرائنگ کا سائز یہ ہے ون اور ٹو ہے ورک پیس کا سائز ون ٹو ون فائیو کی ریشو ون ٹین کی ریشو ون ٹونٹی ون ففٹی ون ہنڈرڈ یہ ریشو استعمال ہوتی ہیں آگے ان لار سائز سکیل کے اندر ففٹی ون ٹونٹی ون ٹین ون فائیو ون ٹو ون کی ریشو استعمال ہوتی ہے اور فل سائز سکیل جو کہ برابر ہو دون اپیس پرابر ہوتے ہیں تو سٹوڈنس یہ تو تھا ہمارا آج کا لیکچر سکیل ٹاپک سکیل ٹاپک میں آپ کو بتا دوں سکیل کی کمانڈ میں آپ کو آٹو کیٹ کے اندر استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتا چکا ہوں پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر موڈیفائی کے اندر یہ سکیل کی کمانڈ پڑی ہوئی ہے سکیل کی کمانڈ کا طریقہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں پچھلے لیکچر کے اندر آپ موڈیفائی والا لیکچر کمپریٹ دیکھیں گے جس میں میں نے یہ ساری چیزیں کور کی ہوئی ہیں وہاں پر اب میں نے سکیل کا آپ کو بتایا تھا سکیل کو کس طرح سے لگایا جاتا ہے سکیل کو چھوٹا کرنا ہے بڑا کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے مل جائے گی ٹھیک ہے تو سٹوڈنس میں امید کرتا ہوں آپ کو سکیل کی سمجھ آ چکی ہوگی سکیل کیا چیز ہے چھوٹا بڑا کس طرح سے کیا جاتا ہے اور آٹو کیٹ کے اندر اس کی کمانڈ کہاں پر پڑی ہے آپ کو امید کرتا ہوں سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو اس کو استعمال کرنے میں پرابلم نہ آ رہی ہو مطلب آپ کو اچھی طرح استعمال کرنا ایک طریقہ نہیں سمجھا رہا تو آپ کمنٹ کریں ہم انشاءاللہ آپ کو ریپلائی کریں ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیجئے گا اپنا حیال رکھی گا تب تک کے لیے اللہ حافظ